موسیقی ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی چینل اینی مل ایکس فریس اور آپ کا اسی نیو گلوگ میں میں سوابت کرتا ہوں تو آج ہم آئے ہیں ایم گی جی انگوٹ فارم میں جو الحمدللہ موڈاسا کے اندر ہے گجرات میں اور ان کے جو آنر کا نام ہے ان کا نام ہے ساگر بھائی تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساگر بھائی کیسے ہیں آپ موسیقی ساگر بھائی ہمارے سبسکرائب کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کب شروع کیا تھا اور کتنے بکری تھے آپ کے پاس الحمدللہ میں نے 2010 سے شروع کیا تھا جب 2010 میں میں نے شروعات کی تھی تب میں نے تقریبا تقریبا 30-35 بکروں سے شروعات کی تھی ابھی الحمدللہ بھائیو لوگ کی دعا سے گریب نواز کے ساتھ کے تو فیل اور الحمدللہ آج میرے پاس کم سے کم اویلیبل کبھی بھی آگے 350 دن آپ کو ایک ازار بکرہ تو دیکھنے پر ملے گا میرے پاس اول بریڈ مل جائے گی جہتا تو سوجت زیادہ ملیں گے اجمیرے میں ہے گجری میں ہے بیٹل ہے پتیرہ ہے ہر نسل آپ کو اویلیبل انشاءاللہ مل جائے کبھی بھی آپ کو چاھیے گا کسی کو ایک بکرہ چاہیے تب بھی مل جائے گا دس بکرے چاہیے بیس چاہیے پچاС چاہیے سو چاہیے جتنا بھی چاہیے انشاءاللہ مل جائے گا لوڈکا لوڈ بھی میلے گا اور دو بکرے چاہیے وہ بھی مل جائے گا اور کبھی بھی انشاءاللہ 365 دن اللہ مل جائے گا آپ کو اس کے لئے چیز ابھی مل جائے گا اور اس کے بعد بھی کبھی بھی ابھی جیسے کہ کوئی ٹائم ہے نہیں تبھی ابھی بھی آپ کو ایک ازار بکرہ انشاءاللہ میرے پاس ساتھ میں مل جائے گا آپ کو جیسا بکرہ چیزا بکرہ مل جائے اور ہر وجن کا ملے گا جیسے تیس کلو سے لگا کہ الحمدللہ میرے پاس سو کلو پلس بھی بکرے مل جائیں گے آپ کو جیسا چیزا مل جائے گا جیسے آپ کی ریکوائیمنٹ ساگر بھائی ہمارے سبسکرائب کو سب سے پہلے آپ کیا دکھانا چاہیں گے میں آپ کو سوجت کے بکرے دکھانا چاہ رہا ہوں جو سوجت کے ابھی 45 کلو 50 کلو 55 کلو بے ادھند بچے ہیں جو ایت تک انشاءاللہ جو تیار ہوئیں گے تو ایت تک بکرے نبے کلو پنچانو کلو سو کلو تک انشاءاللہ جائیں گے اس میں آپ کو کوئی بکرے دکھا رہا ہوں دیکھو کہ جیسے اس سوجت کا بچہ ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ بھی ادھند بچہ ہے ماشااللہ بہر اتنی لمبے ہائٹ چوڑے پہ یہ بھی الحمدللہ اس سوجت کا بکرہ ہے اور زیادہ تر ابھی سوجت میں بلیو رہتے ہیں اور کیا دکھائیں گے سر میں دیکھ لوگ پورے پورا لوڑ جیسے سب اس میں ایک سیکھ بک رہے ہیں اچھا ہے ماشااللہ دوستو سر نے ابھی ہمیں بتایا جیسا کہ سوجت کا ہے سکشن الحمدللہ اور ادھند بچے ہیں اور یہاں پر جیسے بھی بتایا سر نے کے 45 کلو 50 کلو اور 55 کلو کے ویٹ پر ہے الحمدللہ ان کی کیا وزن کی پٹی ہمیں بتائیں ذرا تقریبا تقریبا 45 کلو کی وزن کی پٹی ہے اس میں 35 35 کلو سے لگا کے 50-55 کلو تک کے بکرے ہیں اور الحمدللہ ایک یا دو بکرہ جس میں دات کیوں گے باگی سب کے سب بکرے اس میں ادھند ہی ملیں گے آپ کو ماشااللہ یہ وہی سوجت کی وہی سہم مال ہے ابھی ایک لوڑ اور ہے اس میں بھی 45 کلو سے لگا کے 50-55 کلو تک کے بکرے ہیں یہ بھی پورے کے پورے ادھند ہے الحمدللہ دیکھ لو یہ سب یا بہت خوبصورت ہے اور دوستو آپ نے جو فرسٹ سیکشن میں جو سوجت کے بچے دیکھیں تو سیکنڈ سیکشن میں بھی وہی بریٹ کے بچے ہیں بہت خوبصورت ہے اور بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ دیکھیں ماشااللہ سر یہ سارے اگری سے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ماشااللہ ناسے سر آپ انہیں کھانے میں کیا دیتے ہیں کھانے میں گھورہ جیرہ ہے کھری بطی ہے چنے کا چھلکا ہے اور اپنا ایک دان ہے جو دان ہمتناگر میں بن رہیا ہے اور ہمتناگر سے دان آرہیا ہے وہ دان بھی کھلا رہے ہیں ان کو کو بتانے کے اندر ہے تقریبا سمجھ لو کہ 10-15 اٹھیں ہیں الگ الگ ہے اس میں موڑ کی ٹکری ہے عرد کی ٹکری ہے مکہ ہے جاؤ ہے گاؤں کی ٹکری ہے اس میں خل ہے اس میں ہمارے سابیر بھائی کر کے ہیں وہ اس کو بناتے ہیں دان اور وہ سب کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک منسی ٹیڈنگ کرس کے عمام بھائیے اچھا وہ دان بنا دیں ہم دونوں سے لے کے کھلا دیں بکر کو اور ساتھ میں گورا جیرا چنے کا چھلکا تو ہے یہ ہمارا اچھا کتنا ٹائم دیتے سری ہم دان دو ٹائم دیتے اور دو ٹائم ہری پتی دیتا ہوں بکر کو ایک ٹائم میں پانسو گرام دان دیتا ہوں جی جی پھر اس کے بعد ہری پتی جاتی ہے پھر سام کو تین چار بجے بعد واپس وہ ہی دان جاتا ہے اور واپس ہری پتی جا رہی ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ کیا ہیٹ میں ہوں گے سر تقریبا اس کے ہیٹ ہوگی ٹائم کی ٹائم کی ہیٹ ہے اس کی اور ہنڈرڈ کے جی بجے نیس کا ماشاءاللہ ابھی ٹائیار ہی میں ہے انشاءاللہ اس کے اور ٹائیار ہوگا جی جی سر یہ بکرہ ہے یہ تقریبا ایک سو دس کلو ہوگا سبحانہ یہ گزری میں ایک سو دس کلو گے اس پاس بجے نیس کا بہت ہی بہتری اور یہ سر یہ تقریبا نبی کلو کے اس پاس ہے یہ سب بجری میں نائنٹی کی تو یہ سو جت میں ہے یہ سو جت میں ایٹی فائی کے جی ہے اچھا سر ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ ابلک جیسے ابھی سب سے جیادہ جس کی دیوان چر رہی ہے ابلک میں یہ بگرہ چار دات پہ اور تقریبا تقریبا اسی کلو ہو جانے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ مکھی چینہ بگرہ ہے یہ بھی سو جت کا لوٹ ہے یہ بھی پورا ادھند مال ہے یہ تقریبا سو بگرہ کا لوٹ ہے اس میں ایک سے کلکشن ہے بڑیا سے اچھا اس میں تھوڑے انڈو بھی ہے اور کھسی بھی ہے ماشاءاللہ دوستو یہ بھی پورا سو جت کا ہے سیکشن ہے الحمدللہ اور سر نے ہمیں بتایا یہ ادھند ہے اور دوستو جہاں پر ابھی سر کھڑے ہیں وہ بھی پورا سو جت کا ہی سیکشن ہے اور جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں وہ بھی پورا سو جت کا ہی سیکشن ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دوستو سر کا اور ایک فارم ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بنے گا تو ضرور دیکھئے گا آپ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ کر رہا ہے سر نے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے دن دگنی راج چھوڑے ترقی عطا فرمائے اپنی حبیب کے ستکے میں فوجہ صاحب کے ستکے میں دوستو اب سر سے ہم کچھ سیلنگ کے بارے میں انفرمیشن لے لیتے بکرا بیچنے میں کیسا ہے کہ میں ایک بکرا بیچتا ہوں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو سروع میں بتایا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں جیسے اس کا ریٹ الگ الگ ہے بہر اوپر بکرایت کے ٹائم کے ریٹ الگ ہے چارجز الگ ہے ابھی کے چارجز الگ ہے ابھی کیسا آئے کہ ابھی سوجت کا بکرا چار سو پچاس روپے سے لگا کے ساڑھی پانسو روپے کلو تک الگ الگ ویٹ کے حساب سے آپ کو مل جائے گا ایک بکرا ہاں یہ ریٹ ہے پھر سمجھو کہ پورے کے پورے لوٹ لے رہے ہیں جیسے کہ پچاس کا ساندھ کا ستر کا تو جو بھی تورہ ریسنے بر ریٹ ہوتا ہوگا ساڑھی چار سو سے آگے پیچھے وہ ہو جائے گا اور گجری بکرا ہے گجری بکرا کا بھی یہی ریٹ ہے پھر اجمیری بکر آتے ہیں اجمیری بکرے آپ کو مل جائیں گے 350 سے لگا کے چار سو پچاس روپے کلو تک یہ نورمل جو میں ریٹ بتا رہی ہوں یہ بکرے ہے سمجھو کہ 80 کلو کے اندر اندر کے 80 کلو پلس کا بکرا چاہیے تو وہ سب ننگ پے آئیں گے 80 کلو 85 کلو 90 کلو کلو ننگ پے آئیں گے اس میں بکرہ کوئی وجن سے بھی آ جائے گا ایسا کوئی بندن نہیں ہے کہ ننگ سے ہی آئے گا تو ننگ سے ہی آئے گا جیسا میرا میرا گونو کو رانا چھیل اس طرح سے بکرا دے دوں گا جیسا میری خریدی آگے ہوئے کہ ننگ والا بکرا کو میں ننگ سے دوں گا بجن والا بکرا بجن سے دوں گا باگی تمہاری جیسے کسٹرمر کی جس طرح ریکوائیمنٹ ہوگی اس طرح سے الحمدللہ اپنے سیٹنگ کر دیں گے ہر چیز مل جائے گی اور سمجھے بیٹل بکرا ہے تو بیٹل بکرا بھی آپ کو چار سو روپے سے بھی ملے گا اور ننگ سے لینے جاؤں گے تا لاکھ روپے کا بھی ملے گا میرے پاس ہر جیسی قولیٹی جیسے چیز وہ ہر چیز مل جائے گی آپ کو اور اس اب ریٹے میں سب کچھ ہے جیسے ریٹ کا میں بولا یہ سب بندہ ہوا بھی نہیں جس طرح کا جس طرح سے مال آپ کو مل جائے گا ٹرانسپورٹ اوڑا انڈیا جہاں بھی بولو کہ وہاں ٹرانسپورٹ آپ کا بکرا ہو جائے گا باقی سمجھو کہ احمد آباد ہے پھر آگیا بومبے ہو گیا وہ سب تھوڑا ایزی لی ہے باقی اور سمجھو کہ دلی ہو گیا کہیں اور آپ کو کروانا ہے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا باقی وہاں پہ آپ کا ٹرانسپورٹیسن تو ہو ہی جائے گا بکرا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اس کا تھوڑا ٹائم لگے گا جہاں نہیں جا رہی ہے بھاگی جو ہمارا بومبے کا روز روڈنگ سلتا ہے بومبے سورت یعنی گزرات میں تو آپ بولو کہ جیس دن بولو کہ اسی ٹائم آپ کو انہی ٹائم ہو جائے گا ڈیلی وڑی